بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جیسا کہ ہم نے ابھی پڑھا کے رول آف نائن پڑھا برن کے پیشنٹ کے لیے اور لبی سی پڑھا جس کو ہم لنڈن برودر چارٹ بولتے ہیں وہ پڑھا ٹھیک ہے تو یہ دونوں چارٹس جو ہیں ویسے تھوڑے سے کنفیوزنگ ہیں اور ٹائم کے ساتھ ساتھ یہ یاد ہوتے ہیں لیکن میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں نیمونکز تاکہ وہ آپ اس کو ایک ہی بارے میں آپ فٹا فٹ یاد کر سکیں ٹھیک ہے اچھا اب اس کے لیے ہمیں چند چیزیں یاد چند پوائنٹس آپ نے یاد رکھنی ہے تو کیا ہے یہ ٹپس فور لنڈن برودر چارٹ ٹھیک ہے نا اب کیا ہو سب سے پہلے آپ نے ایک پوائنٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ اس کو اس چارٹ کو آپ نے ٹو فگرز میں یاد رکھنا ہے اسے ٹو فگرز ذہن میں رکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ جو نمبر دیا ہوا ہے وہ ایک ایسپیکٹ کا ہے یعنی انٹیریئر ایسپیکٹ کا ہے مثال کے طور پر یہ دیکھیں یہ ٹو فگرز ہیں اس میں جو نمبر یاد رکھیں گے نا آپ ہاف ہاف ٹو ہاف ہاف ٹو تھرٹین تو یہ اس طرح یاد ہے دو فگرز کا مطلب آپ کو ایسے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ جو ٹو ہے یہ صرف انٹیریئر ایسپیکٹ کا ہے پوسٹیئر ایسپیکٹ کا ہے جو ہے وہ یہ والا ٹو ہے ٹھیک ہے تو دونوں ملا کے چار بن جاتا ہے تو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ فگرز دو ہیں پھر ایریاز بھی دو ہیں دو ٹائپس کے ایریاز ہیں ٹو ٹائپس آف ایریاز ہے ٹائپس لیٹ تو ٹو ٹائپس آف ایریاز کون کون سے کونسٹینٹ ایریاز جو کہ بدلیں گے نہیں ویدیج اور ویریابل ایریاز ویریابل ایریاز آر ایفیکٹڈ بائی گروت اور ایج اور گروتھ ٹھیک ہے اور ویریابل ایریاز تین ہے جن کو ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اے بی اور سی سے ٹھیک ہے نا تو یہ پوائٹ بھی آپ یاد رکھیں گے اور تیسرا پوائٹ تیسرا پوائٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ ویریابل ایریاز جو ہیں ویریابل ایریاز جو ہیں ان کو ہم ایج کے حساب سے جب ہم وہ کرتے ہیں تو ہم کیسے کرتے ہیں وہ میں آپ کو نیمونک بتاؤں گا چارٹ کے چارٹ بنا کے ادھر ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے نا اب یہ چارٹ ہے یہ کونسٹا چارٹ ہے ایل بی سی چارٹ کا جو ویریابل ویریابل یعنی جو ایج کے ساتھ جو چینج ہوتے ہیں نا یا گراؤت کے ساتھ جو چینج ہوتے ہیں نا وہ ایریاز تو ادھر ہم کیا لکھیں گے ایریا اور ادھر ہم ایج لکھیں گے زیرو سے لے کے ایڈلٹ تک ٹھیک ہے زیرو ایج ان یئر سے یہ زیرو یئرز ون یئر پھر ون کے بعد ٹو نہیں لکھنا فائف لکھنا ہے ٹین لکھنا ہے اور کیا لکھنا ہے فیفٹین لکھنا ہے اور ایڈلٹ ان ایجز کے لئے ہم آپ کو ایریا بتائیں گے ٹھیک ہے نا یہ ہو گیا پھر آپ نے نیچے لکھنا ہے اے بی اور سی تین ایریاز ہیں نا ویریابل ایریاز کتنے ہیں تین ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے یہ دکھیں ویریابل ایریاز اے بی اور سی یہ تین ویریابل ایریاز ہیں اور پیچھے بھی ہیں اے بی اور سی ٹھیک ہے گلتی صحیح لکھا ہے سی لکھتے ہیں ٹھیک ہے اب آگے بات کرتے ہیں اب ویریابل ایریہ اے جو ہے وہ کیا کہلاتا ہے یہ ہاف آف اے ایز ایکول ٹو ہاف آف ایڈ ٹھیک ہے نا اسی طرح ویریابل ایریہ بی کیا کہلاتا ہے ہاف آف تھائی اسی طرح ویریابل ایریہ سی کیا کہلاتا ہے ہاف آف لیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا اب یہاں سے آگے نیمونک شروع ہوتا ہے ٹھیک ہے اے زیرو میں دیکھیں جو ہاف آف ایڈ جو اے کے لئے ہم کس طرح یہ نمبرز بنائیں گے زیرو کے لئے آپ نے لکھنا ہے نو ٹھیک ہے یعنی کہ نائن ان ہاف پورا دس نہیں ہے نائن ان آف اب نائن کا جو ہاف کا ہاف کتنا ہے نائن کا ہاف کتنا ہے نائن کا ہاف سکس ہے نا نائن کا ہاف بلکہ نائن کے ہاف کا ہاف ٹھیک ہے ہم تھری کر دیں گے در دیکھو تین تین نو ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب ادھر بھی ہاف لگا دیں گے ٹھیک ہے اب اب کیا کریں گے اب چھکے سے تین چار پانچ چھے اور آٹھ یاد رکھئے یاد رکھئے اس میں سات کوئی سات نہیں ہے اس میں دیر اس نو سیون ہیئر آپ چھکے سے تین ادھر سے سٹارٹ کریں ادھر سے تین چار پانچ چھے آٹھ اور نو لکھ دیں ٹھیک ہے نا باقی پھر آپ نے کیا کریں نائن این ہاف کے بعد کیا آتا ہے ایٹ این ہاف پہلے ٹھیک ہے ایٹ این ہاف پھر یہ کیا ہے یہ سکس این ہاف ٹھیک ہے پھر فائف این ہاف ٹھیک ہے نا فور این ہاف اور بس ٹھیک ہے گھر تو اس میں کوئی سات یاد رکھیں پہلی والی لائن میں کے سات کوئی نہیں ہے اور سارے کے سارے ہاف ہی ہیں ون صور کوئی نہیں سارے ہاف ہیں اس میں سارے آپ نے حافam فیل کرنا ہے ٹھیک ہے تھا وہ کتے ہیں open ہی اسانی سے یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے اب نیکس دیکھتے ہیں مرود میں کیا ہے نیکس ٹھیک ہے نا بی اس ہاف آف ٹھائے کہ کھانا ابج سے ایٹ و یہ کیا کرے ہیں پھر فائف و ہاف apro Kazakhstan ت irgendwie عنہی کے خدمات�니다 تو تھائی اور لگ will increase with increasing age ٹھیک ہے اب اس میں دیکھیں چھوٹا تھا بچہ 0 سال کا اس میں 2 اب 2 کا پھر ڈبل کیا ہوتا ہے 4 یہ دیکھیں 2 کا پھر ڈبل کیا ہوتا ہے 4 ٹھیک ہے اب پھر اس میں بھی اس طرح اس میں بھی 2 ٹھیک ہے اور اس کا پھر ڈبل نہیں اس کا بلکہ آپ 3 لگا دیں گے ٹھیک ہے 343 ادھر Philadelphia 922 chromosome یاد ہے نیمونک یہ بھی نیمونک ٹھیک ہے اسی طرح اب 2 سے ہم نے پوچھنا ہے 2 سے لے کے 4 تک تو ٹھیک ہے ادھر صرف half half نہیں ہے ادھر 3 by 4 بھی آئے گا 1 by 4 بھی آئے گا تو سب سے پہلے 2 3 by 4 پھر نیچے آجاؤ نیچے آجاؤ اس سے نیچے کیا ہے 1 by 4 یعنی یہ 75.75 ہے نا یہ 0.50 ہے ٹھیک ہے پھر نیچے آجاؤ 2 and half کے بعد کیا آئے گا 2 and نہیں یہ increase ہوتا ہے نا with age تو ہم نے increase کرنا ہے اس کو 3 2 کے بعد 3 1 by 4 رہی ہے 2 3 1 by 4 ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس سارا 4 لگا دو end تک 4 4 4 ٹھیک ہے دیکھو 4 4 4 2 3 اور باگی سارے 4 ٹھیک ہے اب یہاں سے ہم نے بڑھانا ہے ٹھیک ہے بڑھائیں گے سب سے پہلے کیا آئے گا اس میں 4 کچھ بھی نہیں خالی 4 پھر 4 کے بعد half آئے گا sorry 1 4 آئے گا پھر 4 کے بعد half آئے گا پھر 4 آئے گا 4 کے بعد کیا ہے 4 کے بعد 3 by 4 یعنی کہ 4.15 4.50 4.75 ٹھیک ہے اس طرح ہے اچھا پھر اس میں کیا کرنا ہے دیکھیں پہلے 2 3 اس کے بعد سارے کے سارے 4 ہے ٹھیک ہے اس کے بعد C کیا ہے C is the leg ٹھیک ہے leg is half of the leg half of leg ٹھیک ہے دوسرا C پھر اس کا posterior aspect ہوگا ٹھیک ہے اس کو بھی 2 سے لے کے 3 تک پہنچانا ہے ہم نے ٹھیک ہے 2 سے لے کے 3 تو 1 by 4 پہلے 2 لگ دو سب میں 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 ادھر کیا ہے ساتھ نہیں ہے باقی یہاں سے اکاؤنٹ کرو 3 4 5 6 8 اور 9 ٹھیک ہے ادھر سارے کے سارے half ہیں یاد رکھنا پہلے اس میں سارے کے سارے half ہیں اس میں کوئی 1 by 4 3 by 4 نہیں ہے فرسٹ میں ٹھیک ہے تو اس سر آپ نے یاد رکھنا ہے LBC variable جو area ہے that increases or decreases with age ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو یہ 3 ٹپ نیا ہیں آپ کو یہ LBC بلکل رٹا لگوائیں گے صحیح ہے